موسیقی بات چناب کی سوچاتی اس خاص پروگرام کے ساتھ ہم روزانہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں کسی نے کسی وارڈ سے چنڈی کر کے کسی نے کسی سیکٹر سے اور آج ہم سیکٹر 20 میں لکشپی نارائن مندر کے پاس ہیں یہ وارڈ نوبر 18 ہے جس میں سیکٹر 20 اور سیکٹر 20 آتے ہیں ایک بات پھر سے پری سیمن کی وجہ سے کچھ بدلہ ہوئے ہیں یہ وارڈ بھی وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا پہلے یہ وارڈ 20 اور 33 تھا اور دوسرا 27, 28, 30 ہوا کرتا تھا تو دو اس علاقے کے پاس شہد ہے اس علاقے سے راڈی شکو 20 سے جہاں کھڑے ہیں اور اگر 30 کی بات کریں تو وہاں پر بولا ہوا کرتے تھے دیمیدر سنگھ بولا کانگریس کے وہ پاس شکو پر کرتے تھے اس پارڈ کی کیا سمجھے ہیں اس پارڈ نے کیا خودتے ہیں اس کو لے کر آج جو پینل ہم نے بنایا ہے یہاں پر اس میں ان سب سے پہلے میں آپ کو پریشہ کرا دوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے موکیش شرما بھارتی جلتہ پارٹی کے سدس سے ہیں بھارتی جلتہ پارٹی کے پالا بھی دائی ہیں پاون جی ہیں وہ بھی بھارتی جلتہ پارٹی سے ہیں ہر بریت سنگھ آم آدمی پارٹی سے ہیں ہوا لیتا اور سنگھر سے سب سے میٹرل لیڈرز میں سے ایک ہے اوہ کانگریس کے ساتھ کنوڈ پروہاکر جی ہیں جو کہ یہاں کی ریجلنٹ پرکیشنز کے ساتھ وابستہ ہے اور سنیتہ سرین میٹر جو کی کانگریس سے اور ایک بار پھر سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ وارڈ جو ہے وہ محلہ آرکشت پارٹ ہے جنرل محلہ آرکشت پارٹ ہے اور ہماری یتنے بھی پہلے بھی ڈیویٹس ہوئی ہیں محلاؤں کی جو پارٹی سپیشن بھاگے داری رہی ہے وہ بہت اچھی نہیں رہی ہے بہت کم محلائیں جو ہے وہ اس پہ بھاگے ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ محلائیں باہر آئے اور اس کو پارٹی سپیشن کریں لیکن خیر کوئی بات نہیں آج مدوں کی ہم نے بات کرنی ہے تو پھر ہم ڈاکٹر برما سے ہی کر لیتے ہیں ڈاکٹر برما مجھے لگ سب سے سینئر مہتا ہے اور برما جی سب سے پہلے تو آپ اپنے علاقے کی جو سب سے پہنچ سال کا جو یہاں سے پہنچ سال کا جو یہاں پر یہاں سے راجیشن کی اور آپ کی پارٹی کے مابلہ تیس ہے وہ تیس ہے تو آپ کو توہاں بیانس رکھ کے جلنا پڑے گا تو کس طرح سے یہاں پر تاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں ایسا ہے سب سے پہلے تو میں ارد پکاس ٹیم اور بلوتر صاحب آپ کا وارڈ نمبر ٹھارہ میں سواگت کرتا ہوں اور جو جیسے کی آپ نے کہا ہے کہ یہاں کی کیا کیا سمجسیائی ہیں بلوتر صاحب یہاں کی سمجسیائیوں کے بارے میں بہت میں بتائیے گا پہلے تو آپ اپنے جو آپ کے پرشد ہیں ان کے کام کا تھوڑا اپریزل کریے کس طرح کا ایسا ہے کہ ہمارے یہاں سے جو ہے جیس کمار بیٹو اچھلے پندرہ سال سے پارشد بنا ہو ہر بار مگر اس کی جو کام ہے بلکل میرا خیال آپ بھی دیکھو گے کہ آج تک کارپیریشن میں سیکٹر ٹونٹی کے لیے ایک بھی ایجنڈ نہیں بھی جا اس نے کبھی بی سیکٹر کے بارے میں کبھی اس نے ڈسکسی بھی کیا کہ بی سیکٹر میں یہ پرولم ہے میں نے دیکھا ہے کہ صرف آفیسر چلاتے ہیں کوئی ایسی سکیم بنا کے لائیں گے جہاں پہ آفیسروں کو بیدہ ہوگا اور کانسلر کو کمیشن ملے گی تو وہ اگر بات کریں تو بہت کمال کیا وہاں پہ ان کو تو لوگ یاد کرتے ہیں جیسا انہوں نے کام کیا بہت بڑی ہر لوگوں کے ساتھ جڑے ابھی بھی میرے کو وہاں جانے کے موقع ملات تیس اکر میں تو لوگوں نے کہا جی ہم تو دیکھو بابلا جی اگر آئیں کہیں گے اس کو ووٹ ڈالی ہے تو ہم اس کو بابلا جی نے تو نام کمایا ہے جی آپ جو پہلے یہی چیز ہوتی ہے جو لوکل پارشد ہو وہ پارشد کو لوکل سیکٹر کے مدے معلوم ہونے چاہیے کیا ہمارے جنون مدے ہیں کیا ہمارے مین فیکٹ مرمیہ جی جی کو سمیں دیا پر جب سے وار لگ ہوئی ہے بابلا جی نے تیس سیکٹر کے اندر ایک بھی کام سہی ڈنگ سے روڈ سوڈوں نے بنا دی جہاں جہاں پانی کھڑتا تھا روڈ گلی بنانی تھی وہاں روڈ گلی پوری 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 جہاں جہاں ان کو لگا کہ سڑکے ٹوٹی ہوئی ہے ابھی ساری سڑکے ساری ٹوڑڑلی بن گئی پارکوں میں ساری لائٹ سوڈوں نے ٹوٹل پارکوں میں لائٹ بغیرہ ساری لگا ایک سکٹر تیس بابلا 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 ابھی میں بات بتاتا ہوں ابھی چھ بین سات بین پہلے نا ایک لائٹ کا ٹیونر ہوتا ہے اس کو بند کرتا ہے رات کو ٹھیک کرتا ہے آج ڈھائی سال ہوگے آج تک ان سے ہو نہیں کمار ہے وہ سولہ میں بھولا جی آئے ابھی تک ہمارا وہ کبیوٹی سینٹر بند کے بھی انسے تیار نہیں ہوا وہ کیا کام کریں گے باڑ کے آپ کے سامنے ساری ہمارا ساتھ سنیتا جی بھی ہے اور یہ باڑ جو ہے وہ محلاؤں کے لیے آرکھتے تک تو ہمیں شروعات تو سنیتا جی سی کرنی چاہیے تھی چل پر جلو دیر آئے درست آئے آپ کیا کہیں گی ابھی تک جو پارشتوں نے یہاں پر کام کیا ہے اور آپ کیا کہنا چاہیے کہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ جس جگہ پہ کھڑے ہو پہلے تو آپ اس جگہ کو ہی دیکھ لیجئے آپ کے بالکل بیک میں دیکھ لیجئے آئی تنک کھوڑا چاہتوں دنوں سے پڑا ہوگا ایوان آپ 20 21 کی لائٹوں کے اوپر جا کے دیکھ لیجئے جب نگر کرتن نکلا تھا آج نگر کرتن کو نکلے بھی ہفتہ ہو گیا وہ کھوڑا ایز سیٹس پڑا ہے بات رہی سڑکوں کی جو سڑکیں انہوں نے بیسے تو ساری سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں اس پر میں ہمیں مطلب بات کرتے ہیں فرشتوں کو لے کر آپ کو کیا چاہتے ہیں دونوں باب بابلا ہے یہاں سے اور دوسرے بٹو جی سر ہمارے یہاں سے بابلا جی نے تو تیس میں آپ سروے کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ تیس کے میمبر ابھی یہاں نہیں تیس کے میمبر ہوتے تو آپ کو پتا چل جاتا اور تیس کے انہوں نے بتائی ہے کہ بابلا جی نے بہت کام کیا ہاں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وارڈ کو الگ ہونے کے بعد اگر وہ نئی آئے تو ان کے پاس بھی اپنی پرابلم سنگی ساپنے نئے اپنے نئے وارڈ کو دیکھنے کی پرابلم میں مانتی ان کے بعد لیکن جب تک وہ بہاں کے پارشد رہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور اس بات سے انہوں نے ڈینائن نہیں کیا تو یہ پرس پوائنٹ ہے ہمارے لیے سیکنڈ اگر آپ بٹو جی یہ بات کریں جو یہاں کے یہاں کے بیس سیکٹر کے پارشد رہے ہیں آپ کسی بھی بارڈ کے کسی بھی محلہ سے آپ بات کر لیں گے تو وہ بتا دیں گے کہ انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد کبھی اپنی شکل ہی نہیں دکھائی نہ انہوں نے ایک بندے سے یہ پوچھا کہ ان کو اس بارڈ میں کیا پرابلم اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے سال سینئر پارشد رہے کہ پندرہ سال انہوں نے ہیٹرک کری ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ ہماری بیس سیکٹر کی سمسیوں کو تار پوریشن تک نہیں پہنچا ہوں اگر وہ بلکل اتنے خراب کام کرتے ہیں تو لوگوں کو بار بار چنتے کیوں بار بار بہت چنتے ہیں اس لیے چنتے ہیں کیونکہ وہ سب آپ کو پتا ہی ہے کیوں چنا جاتا ہے مجھے تو کوئی نہیں بتا آپ پتا ہی سر ایک تو لاسٹ ٹائم کا جو الیکشن ہوا تھا وہ تو سارا ای بیم بیس تھا وہ سب کو پتا ہے کہ وہ سیٹیں جب ڈیکلیار 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 ہوں جائے آپ بلیو کریں گے آپ کے پاس بہت ہوتا ہوں سر اگر آپ کی سیٹ کی کاؤنٹنگ کے وٹ کی کاؤنٹنگ سے پہلے ہی جس سیٹ کی ہار جیت کا فیصلہ ٹی وی نیوز پہ آ جائے آپ اسے کیا کہیں جو بٹو جی مطلب پچھلے 15 سال سے جیتے آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر خاصے ہمیشہ ہاتھ جوڑ ملتے ہیں لیکن کبھی اس کے بعد نظر نہیں آتے جہاں تک کام کا تلک ہوگے برما جی چار سال ان کے ساتھ پورا چلے ہیں وہ برما جی کے ساتھ چلے برما جی پہلے بھی 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 برما جی ان کو لے کے جہاں جاتے تھے جہاں وہ کام کہتے تھے کرتے تھے انہوں نے ویلتے ایسوشیشن کے پارک مانگے برما جی کو بارک بھی انہوں نے سب کچھ کرنے کے بعد اب برما جی کہہ دے ہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیا برما جی کے ساتھ چل کے انہوں نے کام کیا چندگاڈ میں یہ بی شکٹر میں آپ نے کہا ہوں یوں جیتے ایسا ہے چندگاڑ میں جو کانگرس کمیتی نے بیس سیکٹر میں ہمیسا بہاری کانڈیڈیٹ دیا جو بیس سیکٹر کے لوگ بہاری کانڈیڈیٹ کو برداز نہیں کرتے وہ کہتے لوکل کانڈیڈیٹ دو تو یہ سب سے بڑا کارن تھا جس کے کارن بیٹو جی کو میں بھی اسی لیے کانگرس چھوڑ کے بی جے پی میں گیا جب بیٹو جی کو کمپین میں میں گیا ساتھ پہ لوگوں نے کہا کہ بیٹو جی آپ باہر جائیے آپ کبھی درجل نہیں آتے تو ہم نے ہاں جوڑنا کہ میں ساتھ میں ہوں آپ کی دکھتے میں جوڑ کروں تو جب جیت گئے تو لوگوں نے کیونکہ میں یہاں پہ لوکل ہوں میرے روڈ پہ ہوں لوگ میرے پاس آتے دیں یہ کام میں یہ جب میں بیٹو کو کہنا کہ یہ کام کریں او جی یہ کام کام ہے لوگوں کا تو کام ہی ہے کام بتائیں گے آپ مجھ سنا کرو دوسری بات دوسرا جواب بہت دوری جائے میں بیٹو کے بارے میں پارکوں کی بات میں کرنا چاہتا ہوں دیکھو پارک میرے پاس آج سے نہیں ہے ریجنیٹ بیلتر اسوشیشن کے پاس یہ پارک ہے ہمارے پاس دو جب دس سے یہ بیٹو بیٹو جی جب بن گئے انہوں نے کہا نہیں جی آدھے پارک چھوڑو آدھے ہم کسی دوسرے کو دیں گے میں نے چھوڑ دیئے میرے پاس جو ریجنیٹ ویلپیر سرکے پاس صرف بی بی اور سی اور بی میں صرف ایک پارک ہے باقی سارے بیٹو جنے اپنے پاس رکھیں بی اے کے سارے پارک اور آپ جا کے دیکھیں بی بیس میں اور بیس بی اور بی سی میں ہم نے کتھرے اچھے پارک بنائے ہوئے اور بیس اے کے پارک دیکھ لیجئے اور ڈی کے دیکھ لیجئے ایسا ہے سب سے بڑی سمچیاں ہے یہاں پہ گار بیج کی ہے جی گار پہ جو ہے یہاں پہ پروپر جگہ پہ کولیکٹ نہیں ہوتا ڈور ڈور گار بیج کولیکٹ سٹا ہے بہت بڑیا سسٹم بناؤں ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے اور جور روڈز کا ہے جو یہ سڑکوں کا ہے جو گلیوں کا ہے وہ سویپر کٹھے کرتے ہیں وہاں دھیل لگا دیتے ہیں وہاں سے 4455 ڈی نہیں کولیکٹ ہوتا ہے نہ اس کو صاف کرتے ہیں اس کا کاراں یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹو نے ایسی ایس کے نہیں بنے دیا ہر سیکٹر میں یہ ہے جہاں پہ یہ کودا اٹھا کے وہاں گیران جاتے ہیں وہاں ساگریٹ کر کے آگے جاتا ہے تو یہ سڑکوں پہ پڑھا رہتا ہے اور دس دن ہی آپ دیکھو گے دس دن لوگ بتائیں گے آپ کو لوگوں سے پوچھیں ایک ان سے ایک اور اس کے علاوہ کوئی اور سمجھ سے آگے ہیں ایک سمجھ سے پوچھ لیں میرے صورتو جی اس باتوں کو کیونکہ جو مہین مددہ ہمارا سمیں آ رہا ہے ایک تو ہمارا ہاؤس ٹیکس ہا رہے ہیں ہمارے مکانوں کے وہ کس بھی آپ پہ لیے جا رہا ہے اور اس کا کیا بینیوٹ ہے کیا ہمیں اس چیز کا ہمیں سہولت میرے ہی ہے سیکنڈ ہمارے یہاں پر پارکنگ کی سب سے بڑی سمجھیا دونوں سیکٹرز کی ہے ہمارے جو اس سمیں بارڈ بنے ہے اس کی پارکنگ کی سمجھیا ہے نہ ہی اس کے لیے بھولا جی سوچا نہ ہی اس سے لیے بٹو جی نے سوچا انہوں نے گاربیج کی بات کری اس کا سلیوشن میں اپتہ آتا ہوں جی پرائیوٹ کمپنی کو دینے کی بجائے کارپریشن کے اندر کیوں نے انہوں نے انہوں نے پرائیوٹ کر دیا پرائیوٹ کرنے کا نقصان چندیگڑ کے لوگوں کو بھکتنا پڑے گا اٹھارہ سو پلائیوٹ نیا رکھنا تھا اس کی جگہ نو سو پلائیوٹ بھی نیا رکھتے ہیں نا کارپریشن کے نیا Burns سب سے بڑی سمجھ سے آریے لوگ ہیں سب سے پہلے کہہ رہا ہے بٹو بٹو ایک ورد انٹرپینڈنٹ بھی یہاں سے لیے ایک بڑی سمجھ سے بڑی سمجھ سے بڑی سمجھ سے آریے ہیں بڑی سمجھ سے آریے لائیوں سے آریے۔ پر exhale، آئی ہماری کلونی کے بیچ میں گھٹر کی سمسسیاں ہوتی سڑک کی ہوتی سڑک نمی بننا پتہ ہے نمی کوئی ٹائلو کا پروجیکٹ تھا اور پیچ لگوا تو سکتے تھے سڑکوں کے باہر جو گھروں کے بار دی پیچ بھی ہم نے لگا ہے جبکہ ہمارا ہم نے اپنے میر ساتھ کو ڈریکٹ فون کر کے رکویشٹ کر کے کہ یہ ہمارا بارچے کانگریس کا بھولا جی کا ہے بڑی ہاں لوگ رہ رہے ہیں ہمارے گھروں کے بار سڑکے نہیں بند سے پا رہی ہے کچھ بھی دکھتا تھا تو پیس تو لگوا سکتے ہیں کووڈ کی بجا کووڈ کی بجا کووڈ کی بجا سے سڑکے نہیں بنی تھی آج آکے کام دیکھ لیتے سڑکے بن رہی ہے تو اس کے لیے ہم سڑکے نہیں پڑ رہی کمی کا پر آ رہی ہے کارپریشن کے اندر بی جے پی کی سرکار ہے انہوں نے فنڈ سری ڈھنگ سے نہیں دیا کاؤک لوڑوں کو اب یہ چونکہ بہلا بار ہے سنیتا جی سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کچھ اور بہلا ہے ہمارے ساتھ ہیں ہم لوگ کانگریس کی دونوں امید بار ہیں میں سنیتا سرین میں نے بھی اپلائی کیا ہے اور دیکھیں اگر یہ اتنا ڈر ہے تو ان کو آنا چاہیے لیڈیس کو سر لیڈیس وارڈ سر ہوا ہے تو ان کو آنا چاہیے بجائے اپنے کیونکہ تیس سیکٹر سے راجندر باور وہاں کی ریزیڈنٹ ہیں یہ آپ کو بہلا جی کے کام کے بارے پر بتائیں گی میں آپ کو بیجے بی کا یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ جو سڑکیں تھوڑی پیسے تھوڑے ایک دو سڑکوں کا ہی وہ بھی آفٹر دیوالی انہوں نے بنائی ہے کیونکہ election announce ہونے والے تھے ان کو اچھی طرح پتا ہے لیکن جو بھی سڑکیں بنائی ہیں وہ سر انہوں نے لیول کے اوپر ہی لیول ڈال دیا ہے سکرائب کر کے نہیں بتائیں جلد باجی میں بتائیں آپ کیا تیس میں آپ رہتی ہیں اور وہاں سے آپ دعویدار بھی ہیں کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ کس مجھے تیس میں بہت اچھے کام ہوئے آج تک بابلا جی تین بار وہاں سے کاؤنسلر رہ چکے ہیں اگر انہوں نے اتنے اچھے کام کیا ہے اتنا اچھا پیار ہے ان کا جنتہ کے ساتھ تب ہی وہ دوبارہ دوبارہ جیتے آئے ہیں اور اگر اس بار بھی لیڈی سیڈ وہاں پہ ریزرب نہ ہوتی تو بابلا جی کے پورے چانس سے وہی جیتے ہیں ایون آپوزیشن والے یہ چیز کہتے ہیں کہ وہاں پہ گٹر کی پرابلم ہے یا سڑکو کی پرابلم ہے آپ جا کر کے دیکھئے یہ ساری پرابلمز دور ہو چکی ہیں کچھ پرابلمز جو ہیں وہ رہتی ہیں وہ پینڈنگ میں ہے اور وہ بھی ہو جائیں گی جلد ہی بکاوز ان کا سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے اور جہاں تک کہا جاتا ہے کہ پارکنگ سمسیاں پارکنگ سمسیاں سر ہے وہاں پہ کیونکہ ایک گھر میں تین تین گاڑیاں ہو چکی ہیں تو پارکنگ سمسیاں تو ہر سیکٹر میں ہے اگر دس مرلے کی کوٹھی ہے یا دو مرلے کا گھر ہے وہاں پہ بھی یہ چیز چلتی رہے گی سو یہ تو جو امنمنٹ جو ہے یہ ایک کاؤنسلر کے سیوپا ڈیپینڈ نہیں گلتی بابلا جی بھی پاپولر ہے اور بیٹو جی بھی پاپولر ہے اپنے جو سوال اٹھایا وہ میں جرور آخر میں پوچھنا چاہوں گا انہوں سے بڑا سوال اٹھایا ہے کہ دیکھو جی اور یہ سبھی جا میں نے نو کیا ہے کہ مہلاؤں کے لیے وارڈ ریزرڈ ہیں لیکن مہلائیں نظر نہیں آتی ایسا لگتا ہے کہ مہلاؤں کا اکال ہے پارٹیوں کے پاس بیجے پی میں ایسی ستھی نہیں ہے ہماری پارٹی کی اپنی ہوئی ہے کہ وہ اپنا سکنٹر میں اپنے آپ ہی جس کو ٹھیکٹ دے گی اپنا کام اپنے آپ کرتی ہے بیجے پی میں سب کونسلر ہے اگر ایک بر کوئی جیر جائے تو اس کو سب کو کونسلر یہ نہیں ہے کہ صرف میرا ہمارے جو عام آدمی پارٹی سے جو فیلیٹ ہے ترنہ مہتا جی وہ آج اس لیے ان کے لیے میں ان کو بتا دیتا ہوں وہ پارٹی کے جو ہماری ایک میٹنگ چل رہی ہے یاد میندر مہتا جی اور ترنہ مہتا جی میٹنگ لے رہی ہیں لوگوں کی اس ٹائم پہ وہ نہیں آ سکے کیونکہ دو بھائی تک میٹنگ چلنی ہے اور آج عام آدمی پارٹی کا ستاپنا دیپس بھی ہے اس میں بھی وہ ویست ہے وہ بھی انہوں نے منانا ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتا ہے مہلاو کی تو کافی بارٹس میں لے رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مہلا نیتا آپ کے پاس پریابت ماترہ میں موجود ہے پریابت ماترہ میں منا نہیں کر رہا کہ آپ آخر میں قتم کریں گے جو بیر سمسے ہیں آنے والے سمیہ میں بھی اور پیچھے بھی رہی ہیں سب سے بڑی سمسیا تو بس سیلٹر کی ہے یہ بارہ سال ہوگے بس سیلٹر یہاں سے توڑ دیئے گے خاصتا ہے حالت میں سے اور یہ بیٹو پرومیس کرتا رہا ہے ہر بری ایک پیجے پی نے پرومیس کیا ہے کہ ہم بلاد بنا دے گئے ابھی تک بس سیلٹر نہیں پڑھیں دوسرا ایسا ایک یہاں پہ جو ہے سمپرد سینٹر کی بڑی پرولم ہے لوگوں کو بجرگوں کو دوسرے سیکٹروں میں رکشہ پر کرایا کھرچ کے بل جمع کرانے جانا پڑتا ہے سب سے بڑی یہ سمسے ہیں دوسری یہ جو یہ کہتے ہیں بیجے پی والے کہ ہم نے سڑکیں بڑھا دی سڑکیں اتنی اچھی ہو گئی ہیں لوگوں کے گھروں میں کار بھی نہیں گھر سکتی اور جب برسات ہوگی پانی لوگوں کے گھروں میں پڑے گا آج صوبے بھی لوگوں نے یہاں ایجیٹیشن کیا کٹھے ہو کر کے بھی یہ کیا کر دیا ہے صرف کیونکہ الیکشن آنے والا ہے سڑک بہت خستہ حالت میں تھی پڑھا پڑھ اس کو نیک آر پیٹ کروا دیا وہ پیس ویسے تو اس کو سوری ویسے تو مانی کر دی اور لوگوں کو اُلٹا سمسے ہی کھڑی کر دی اور تیسرا جو میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہمارے کانگرس میں یہ میں نہیں کہتا کہ ہمیں ٹکٹ میں جس کو بھی ملے گا ہمارے سارے ساتھی کٹھے ہو کے لڑیں گے اور سب سے پہلے ہماری وہی ڈمان ہوگا کہ یہاں پہ SSK جرور بنایا جائے گار میں اس کی اور پارکوں میں سب سے بڑا پارکوں کے اندر خمبے لگائے ہوئے ہے دو سال سے دو سال ہوگے ان کو ڈائٹیں نہیں لگائی ان کو کنیکشن نہیں دیا گیا وہ کارن بی جے پی والے خود جانتا ہوگا ہم نے جا کے ڈیپوٹی سے لے لے کے سی بھی کو بھی ملا انہوں نے کہا ہم جلدی لگا دیں گے جلدی لگا دیں گے اب پتر یہ الیکشن کی ویٹ کر رہے تھے اب کوڈ آف کنڈکٹی لگا ہے آپ نے کھا جو آپ کا جواب لیں گے اس کے بعد ہم قرم سر یہ جو انہوں نے بس طوفیاں بس طوفی عمだから چ studied اگر آپ کو یہ نہیں بتا پارشت میں بنایا ہے جلدہ بازی میں کچھتے ہیں جیسے اگر آپ نے پارشت کو اتنا ڈیفینڈ کر رہے تو اس کا مطلب پارشت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے کام کیا ہے اگر آپ اجنڈا ہی نہیں رکھا اپنا سماشر اوہ نے کبھی کارپورٹ بھولی رہی کبھی کارپورٹ بھولی رہی کبھی کبھی وہ کوئی آجنڈا لے کے بھی سکتے ہیں جگے جگے لگے ہیں کودے کے دھیر کہاں ہے کرنکھے ہماری پارٹی کے کاؤنسلر کام کریں گے پر میری ایک سب سے بڑی سب سے ہے جی لیز اولڈ پروپٹی کے لیے میں نے کو لیٹر دیتی آپ انہوں نے کیا جباب دیا کہ آپ کے پارشت تو کاؤنگریس کیا آپ ان سے پاس جاؤں بس 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 بہت ہوگی چل رہی ہے جب کاؤنگریس کی سب سے زیادہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں اجھ پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولے موسیقی